میری یہ نیچرل ہومیڈ سکن وائٹننگ کریم بچوں کا کلر بہت تیزی سے وائٹ کرے گی میری امی دادی کے زمانے سے جو یہ ریمیڈیز چلی آ رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ یوٹیوب پہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی سب سے اچھی بات ہے کہ اس کریم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہوت سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے لیے میری دھیر ساری دعائیں میرا سارا پیار اور رمضان کی ساری برکتیں ہوں آپ کے دسترخانوں پر تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بچوں کے لیے ہے عید بھی آ رہی ہے اور بہت سی ماں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ آپی جو ہی ہمارا بچہ چھلے سے نکلا ہے میرے بچے کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہے تو بچے یہ جو ریمیڈی میں آج آپ کو سکھا رہی ہوں یہ ہر ایج کا بچہ چاہے وہ دو ماں کا ہے چاہے وہ چھ ماں کا ہے ہر ایج کے بچے پر یہ ریمیڈی یہ ورک کرے گی اور یہ زیرو جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے بچوں کا کلر ڈے بائی ڈے وائٹ ہوگا اور ان میں اگر میلانین کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے ان کی سکن میں جیسے ہی وہ پیدا ہوئے چھلے سے نکلے ہیں کلر ڈل ہونے لگ گیا ہے میلانین کی پروڈکشن زیادہ ہے تو یہ ریمیڈی اس پروڈکشن کو کم کرے گی اور ڈے بائی ڈے بچوں کا کلر وائٹ کرے گی اس کو بنانے کا طریقہ پہلے سیکھیں گے پھر لگانے کا بھی بتاؤں گی کہ اس کو کس کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چولے پر پین ایک رکھ دیا ہے اور اس میں جو ہے آپ نے سب سے پہلی چیز جو ایڈ کرنی ہے وہ ون فورت کپ جو ہے آپ کو ملک چاہیے ہوگا آپ کچھا دودھ لے سکتے ہیں یا پکابا کو کچھ بھی میٹر نہیں کرتا گائے کا بھینس کا کوئی بھی دودھ جو آپ گھر چاہیے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں اور اس دودھ کو جو ہے آپ نے اوبالہ دلانا ہے جب تک اس دودھ کو اوبالہ آرہا ہے یہ فل پہلا بوائل آئے تو آپ نے اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میں بتا دیتی ہوں اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ہے آپ کو ایک عدد چاہیے گلاب کا پھول آپ کے پاس اگر فریش گلاب نہیں ہے تو آپ روز پیٹلز کے جو سوکھا ہوا پاؤڈر آتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر پنساری سے ایزیلی مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس فریش گلاب ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ساتھی اس میں جو ہے آپ نے ڈالنی ہے ملائٹھی یعنی کہ لیکو رائس تو یہ جو ہے یہ ملائٹھی لیکو رائس یہ آپ کو پنساری سے ملے گی گلاب کا پاؤڈر بھی آپ کو پنساری سے مل جائے گا تو یہ جو ہے اگر آپ کو لکڑی کی صورت میں ملے تو اسے اپنے کونڈی میں ہلکا سا بیش کر لینا ہے اور یہ پورا ٹکڑا ایک ٹائم کی ریمیڈی میں جائے گا یعنی کہ یہ جو میں بنا رہی ہوں اس میں آپ کو اتنا ایک ٹکڑا یہاں اتنا ایک ٹکڑے کی ضرورت ہوگی اگر آپ کو لکڑی کی صورت میں ملی ہے تو آپ نے اس کو ہلکا سا پیس لینا ہے تاکہ اس کے ایکسٹریکٹ جو ہیں آسانی سے جو ہیں دودھ میں نکل سکیں میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ لیکو رائس یعنی کہ ملائٹھی کا پاؤڈر موجود ہے اور یہ بھی میں نے پنساری سے ہی بائی کیا تھا اور یہ آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ یہ ایڈ کریں ورنہ سب سے پہلے پریفرنس میں آپ کو پاوڈر ہی یوز کرنا چاہیے کیونکہ پاوڈر کے جو ایکسٹریکٹ ہیں وہ بہت جلدی دودھ میں نکل آئیں گے اور یہ جو ہے بہت بڑے بڑے برینڈز جو وائٹننگ کریمز کی کمپنیز ہیں ان کے آپ پڑھ سکتے ہیں انگریڈینٹ میں وہ وائٹننگ ایجنٹ کے طور پر ایڈ کرتے ہیں اور اس کے زیرو سائیڈ ایفیکٹ ہیں بچوں کا بڑوں کا سب کا کلر بہت تیزی سے وائٹ کرتی ہے ہر وائٹننگ کریم کا یہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے اور یہ نیچرل طریقے سے کلر کو وائٹ کرتی ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دودھ کو جب تک بوائل آ رہا ہے آپ نے جو ہے روز پیٹل کی جو پتیاں ہیں ان کو بھی آپ نے اس طریقے سے علیدہ کر لینا ہے آپ نے پتیوں کو علیدہ کر لینا ہے دو آپ گلاب کے پھول بھی لے سکتے ہیں ایک بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے جب دودھ کو بوائل آ جائے تو آپ نے فلیم کو کر دینا ہے آف اور یہ جو آپ کی پتیاں ہیں گلاب کی یہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے ساتھ ہی آپ نے یہ جو آپ کے پاس لیکو رائز پاوڈر ہے ایک چمچ ہے یہ چھوٹا چمچ کہہ لیں ایک چمچ ہے یہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو فوری طور پر گرم گرم کو ڈھک دینا ہے یہ اپنی ہی سٹیم میں جو دودھ کی سٹیم اس کے اندر کریئٹ ہوگی اور دودھ گرم ہے اسی میں جو ہے ہمارے روز پیٹل کا اور جو ملائٹھی ہم نے ایڈ کیا اس کا ایکسٹریکٹ ہمارے ملک میں آ جائے مکس کرنے کے بعد دو گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے لڈ کو ہٹانا ہے پتیوں کا رنگ بھی جو ہے فیڈ ہو گیا تو جب پتیوں کا رنگ فیڈ ہو جائے تو اس کا سارا جو اثر ہے وہ ہمارے ملک میں نکل آیا ہے اس مکسچر کو جو ہے آپ نے چھان لینا ہے اور اچھے سے آپ نے دبا دبا کے پتیوں کا بھی ایکسٹریکٹ جو ہے مزید اس میں نکالنا ہے کوشی کریں اس کو دبا دبا کے اس کا سارا ایکسٹریکٹ نکل آیا ہے ہمارے ملک میں اب جو یہ آپ کے پاس مکسچر تیار ہوا ہے اس کو آپ کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں پانچ دنوں کے لیے محفوظ کر کے فریج میں رکھ سکتی ہیں خالی جار لے لینا مکسچر جو ہے یہ کافی گاڑا مکسچر ہے لیڈیز جن کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو رہا ہے وہ بھی اسے یوز کر سکتی ہیں آپ بھی اپنے کسی بھی ماسک کے اندر اس لیکویڈ کو ایڈ کر کے اس لیکویڈ کے اندر آپ اپنا کوئی بھی ماسک بنا سکتی ہیں ملتانی مٹی کا بنا رہی ہیں وہ بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس لیکویڈ کو آپ کی کوئی نائٹ کریم ہے اس کے اندر بھی آپ ایڈ کر کے اس کو لگا سکتی ہیں تو بچوں کو جو ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نائٹ میں سونے سے دو تین گھنٹے پہلے یا صبح آپ نے بچوں کا فیس واش کرنے کے بعد جو ہے اس کو لینا ہے اس کی کونٹیٹی کو آپ نے لینا ہے اس طریقے سے اور یہ بچوں کے فیس پر آپ نے اس سے اس کی کلنزنگ کرنی ہے مساج کرنا ہے اس کے جتنے بھی ایکسٹریکٹ ہیں وہ بچوں کے فیس میں ایبزورب ہو جائیں گے آپ روئی لے کر اس میں ڈپ کر کے روئی کی مدد سے بچوں کے فیس پر اس کا مساج کریں گی اچھے طریقے سے اور اس کو جو ہے آپ نے بچوں کے فیس میں جذب ہونے دینا ہے اور یہ جو ریمیڈی ہے یہ بچوں کے فیس پر تین چار گھنٹے بھی لگی رہے تو کوئی اس کا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے چاہے اوور نائٹ بھی آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ بچوں کا فیس واش کر لیں بچوں کے فیس پر اس ریمیڈی کو دوسرے طریقے سے آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو جو ہے ایکسٹیکٹ کو تھوڑا سا ہاتھ پر اس طریقے سے لینا ہے اور ساتھ ہی آپ جو بھی بچوں کی کریم یوز کر رہے ہیں بچوں کے فیس پر جو بھی آپ لوشن یوز کر رہے ہیں ڈیلی جو بھی آپ کریم لگاتے ہیں موسچرائزر لگاتے ہیں وہ آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس کلنزنگ ملک ہے آپ بچوں کی جو بھی کریم لگا رہے ہیں یا لوشن لگا رہے ہیں وہ آپ نے اس میں ایکسٹیکٹ میں اس طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے بچوں کو اوور نائٹ لگا دینا ہے دن میں بھی لگا سکتے ہیں اور اوور نائٹ بھی ہے دیکھیں کتنی اچھی کریم بن گئی ہے اور یہ تھک کریم ہے تو یہ جو ایکسٹیکٹ بھی اس میں آ گیا ہے لوشن میں بچوں کا بیبی جونسن ساپ یوز کر رہی ہیں یا آپ کوئی بھی بچوں کی کریم اس میں ایکسٹیکٹ بھی ایڈ ہو گیا ہے وائٹنگ اور ساتھ میں یہ بچوں کے فیس پر آپ نائٹ پہ لگا خود بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اپنی کریم یا لوشن میں مکس کر کے ہاتھوں پیروں پر فیس پر تو آپ ریگولر یوز کریں اور آپ پندرہ دن یوز کریں آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کا کلر فیور ہونے لگے گا ریگولر یوز کرتی ہیں تو بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گا بچوں کا کلر یوز کریں فائدہ ہو تو ضرور دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ